اور اگلی بات جن کا امام اچھا ہے ان کے لئے اگلی بات بتاؤں اگر امام اچھا نصیب سے مل لی جائے پھر اس پہ شک نہ کرنا اگر موسیٰ والے کر لیتے شک مارونوں نے بھی جانا تھا انہوں نے پانی میں پیر رکھ دیا موسیٰ کے بیچے امام پہ یقین ہوتا ہی ایسا ہے موت بھی سامنے ہو امام کا نام لے کے چلے جاؤ ایک بندہ آیا تھا نا میرے مولا کے پاس اس نے آ کے مولا سے کہا مولا میں آپ کا شیعہ ہوں امام نے کہا وہ سامنے تنور میں آگ جر رہی ہے چھلانگ لگا اسے کہا مولا محبت زندہ رہنے کے لیے کی ہے مرنے کے لیے نہیں کی اتنا کہنا تھا یہاں اس علاقے کا سب سے غریب شخص امام کی بارگاہ میں بیٹھا تھا امام نے کہا چلانگ لگا فوراں گیا تو دور میں چھل گیا دھوان جب اٹھا تو وہ جسے پہلے کہا تھا نا چلانگ لگا وہ دیکھنے کے لیے گیا کہ اب تو جھلس گیا ہوگا جب گیا تو جا کے اس نے دیکھا کہ وہ پھولوں میں بیٹھ کے علی کی تسبیح کرنا اختیارات امام پہ شک نہ کرنا آج بندے پریشان ہو گئے ہیں کہ جی یہ چیزیں امام کر سکتا یا نہیں کر سکتا مجھے ممبر کے تقدس کی قسم ہے ابھی ممبر سے حقیقت آئیمہ پڑھی نہیں گئی مولا امام سادق بزار سے گزر رہے تھے اور ایک بندہ کپڑے سی رہا تھا وہ کپڑے سیتا سیتا کچھ شیر پڑھ رہا تھا امام اس کے قریب رکھ گے کیسے امام نے رکھ کے کہا کہ تیری آواز بڑی اچھی ہے کتنا اچھا ہو کہ تُو ہماری مدھت کرے ہماری شان پڑھے اسے کہا مولا میں پڑھنا چاہتا ہوں لیکن علم نہیں ہے کتاب کہتا ہے مشارکی انوارل یقیم علامہ رجب علی برسی نے لکھا کہ ماسوم زمین پہ بیٹھے ایک ریت کا ذرہ اٹھا ہے امام نے کہا مو کھول اس نے مو کھولا امام نے وہ ذرہ اس کی زبان پہ رکھا زبان پہ رکھنا تھا اس نے آنکھیں بند کر کے کھول کے کہا آؤ شہر والوں میں تمہیں علی کے فضائل سنا ہو آؤ میں تمہیں علی کے فضائل سنا ہو جب اس نے اتنا جملہ کہا تو لوگ اکٹھے ہو گئے کہ درزی وہ کھڑا ہو کے اس نے خطبے بے خطبہ جب فضائل پڑھنے شروع کیے تو علامہ رجب علی برسی کہتے ہیں کہ لوگوں نے کانوں پہ ہاتھ رکھ لی لوگوں نے دماغ پہ ہاتھ رکھ لی یہ تو کیا پڑھنا ہے ہم نے تو ایسا کبھی سنا ہی نہیں ہمارا دماغ پڑھ جائے گا یہ بستی سے نکلا اور ویرانے میں چلا گیا اس نے آسمان کی طرف مو کر کے علی کے فضائل پڑھے پرندے زمین پہ گرنے شروع ہو گئے یہ دریا کے کنارے کے پانی ابل ابل کے کناروں سے باہر آنا شروع ہو گیا اس کا گرے پان چاگ تھا پاؤں میں نلہ نہیں تھی گر سے اٹا پھٹا ہوا جلدی سے مدینہ شہر میں پہنچا امام کے قدموں میں بیٹھ کے تک کیا آپ بھر دیا اپنے میرے سینے میں نہ انسان برداس کر رہے ہیں نہ چرین برداس کر رہے ہیں نہ پرین برداس کر رہے ہیں امام نے اس کا ہاتھ پکڑا بزدی سے باہر جا کے امام پتھر پہ بیٹھ کے امام کہتے ہیں اب تو پڑھ میں سنتا ہوں اب تو سنا ہوں معصوم نے فرمایا جو میں نے تمہیں ریت کا ذرہ دیا تھا یہ فضیلتِ علی میں ایسے ہی ہے جیسے زمین پہ ذرے کی حسیت اور ابھی تک ممبر سے ذرہ نہیں پڑھا گیا لہذا دور جتنا مشکل سے مشکل آتا جا رہا ہے عقیدہ اتنا مشکل سے مشکل ہوتا چلا جا عقائد پہ پہرہ دیجئے گا عقیدے پہ پہرہ دیجئے گا مر جانا ہے ساس ہوگا یقین کوئی نہیں لمحو کا اعتبار کوئی نہیں عمال کا سوال قیامت والے دن ہونا ہے قبر میں عقیدے کا ہونا ہے میں اس بندے کو شیعہ نہیں سمجھتا جو مذہب جعفریہ میں ہو اور عمال کا منکر عمال سالح ہے ہی مذہب شیعہ میں لیکن عمال کا سوال قیامت والے دن ہونا ہے اس سے پہلے بھی ایک کمرہ امتحان ہے جسے قبر کہتے ہیں قبر میں نماز نہیں پوچھی جانا ہے روزہ نہیں پوچھا جانا ہے قبر میں پوچھا جانا ہے عقیدہ من ربوں کا من نبیوں کا من دینوں کا من کبلتوں کا من کتابوں کا من اماموں کا کمرہ امتحان میں جب سوال نام آتا ہے تو اس پر لکھا ہوتا ہے پہلا سوال لازمی ہے باقی پانچ میں سے چار کر لے اور اگر طالب علم سودن وہ پہلا سوال نہ کرے نا جی تو وہ پیپر چیک کی نہیں ہوتا کہ اس نے لازمی نہیں کیا خدا نے کہا یہ قبر والا لازمی ہے اس نے کوئی چھٹی نہیں اب بول پڑو تو اتنی محنت کے بعد یہ نتیجہ آپ کا حق بنتا ہے کہ عقیدہ پوچھا جائے گا قبر میں عمال پوچھے جائیں گے حشر میں قیامت والے دن عمال اسی کے پوچھے جانے ہیں جس کا قبر میں عقیدہ والا جواب ٹھیک ہوگا ہے بندوں کے پاس عمالوں کی گٹھڑیاں بھی ہوں اللہ کھولنے نہیں دے گا وجہ امام والا جواب ٹھیک نہیں اب اس کا مطلب قبر میں پوچھا جانا ہے عقیدہ جتنے نوجوان بیٹھے ہو عمل پیچھے سے بھی بھیجے جا سکتے ہیں عقیدہ پیچھے سے بھی نہیں بھیجا جا سکتے ہیں باپ مر گیا شریعت نے باپ کی قضا نمازیں بڑے بیٹے پہ واجب کرے بڑے بیٹے کے پاس وقت نہیں خدا نے کہا نماز اجارہ کسی کو عجرت دے کے پڑھوا پڑے گا مولوی پیسے دے گا بیٹا سوا باپ کو جائے گا اس کا نماز پیچھے سے چلی گئی روزہ پیچھے سے چلا جاتا ہے حج اور زکاة پیچھے چلے جاتے ہیں نہیں جاتا تو پیچھے سے عقیدہ نہیں جاتا اس لیے عقیدہ بہتر رکھنا عقیدہ بہتر رکھنا آخری ساز تک عقیدہ میں کمی نہ آنے دیں علی پہ شک نہ کرنا علی والی اللہ نہ چھوڑنا عزداری شبیر نہ چھوڑنا توہینِ صدات نہ کرنا اور بطول کے دشمن کی عزت نہ کرنا عقیدہ بہتر رکھنا مذہب اسلام میں اہمیت امام جو ہے وہ سب سے زیادہ ضرور ہے بند زمیندار طبقہ میرے پاس بیٹھا ہے ہر کے پاس نمازیں تھیں امام نہیں تھا سینکڑوں مثالیں میں دے سکتا تھا لیکن میں سب سے اہم مثال دے دوں ہر کے پاس نمازیں تھیں امام نہیں تھیں ہر کے پاس روزیں تھیں امام نہیں تھیں ہر کے پاس پورا اسلام تھا صرف امام نہیں تھیں کوئی مولوی مجھے قرآن کے حاشیے پر لکھ کے دے کہ کیا ہر کی وہ نمازیں قبول ہوں گی کہتے ہیں نہیں ہوں گی کیوں نہیں ہوں گی کہتے ہیں امام نہیں تھا اس کا مطلب ہے کہ اسلام جیسے عالی مذہب سے اگر حسین نکال دیا جائے پیچھے سوائی یزیدیت کے رہتا ہی کچھ ادھر ہر نے آکے مولا حسین کے خیمے پہ دستک دی اور حسین نے کہا ہر آگئے جی مولا آگیا امام نے فرمایا تلوار پکڑ میدان میں جا تاکہ میں بروز قیامت دنیا کے سامنے کہہ سکوں ہر کو ہر کی عبادتوں نے نہیں ہر کو حسین کی محبت نے بچھا بڑے خوش نصیب لوگو تمہیں اللہ نے علی جیسا ہی عام عطا کر دیا پھر وہ ایک مثال بنی ہوئی ہے کہ جو چیز پاس ہو پھر بندوں کو اس کی قدر نہیں ہوتا تمہارے پاس علی ہے تو اس کی قدر کرو علی انولی اللہ جھگڑنے کا نام نہیں ایک دوسرے کا گریبان پکڑنے کا نام نہیں علی انولی اللہ قائم رہنے کا نام جس کو علی مل گیا ہے پھر نماز میں کہتو اہدن السراط المستقین میرے مالک ہمیں سراط مستقین پہ قائم رکھ اور معصوم فرماتے یہ سراط مستقین سے مراد ہماری ولایت اس پہ قائم رہنا اتنا مشکل ہے جتنا بریق بال پہ چلنا تیز دھار تلوار پہ چلنا زمانہ جدید سے جدید تر ہو جائے گا لوگ اپنوں کی شکل میں بھی تم سے عقیدہ لوٹنے کی کوچش کریں تو میں مہمانو تمہارا ذاکر شبیرو منت کر کے کہوں گا ہر چیز دے دینا عقیدہ نہ دینا معلہ فرماتے ہیں کہ ہمارے ظہور کے قریب ہو کے جو ہمارے شیعوں کا امتحان ہوگا وہ ہمارے عقیدے پہ ہوگا اور عقمال الدین واطمہ میں نعم میں شیخ صدوق نے لکھا کہ باروہ آئے گا اور آ کے سب سے پہلے عقیدہ رکھنے والے لوگوں کا امتحان لے گا نماز کی اکامت کہی جا چکی ہوگی اور امام پچھلی سب میں کھڑے ہوئے اپنے نوکر سے کہیں گے تلوار نکال اور فلاں سب میں وہ بندہ کھڑا اس کی گردن کٹ اس سب میں وہ بندہ کھڑا اس کی گردن کٹ فلاں میں وہ بندہ کھڑا اس کی گردن کٹ وہ کہے گا مولان یہ تیرے پیچھے نماز کی نیت کر چکے ہیں گردنے کیوں کٹوا رہا ہے کتاب کے جملہ امام فرماتے ہیں ان کی گردریں اس لیے کٹوا رہا ہوں مانتے بھی ہمیں تھے اور شک بھی ہماری بھی لائے اختیاراتِ ماسومین بے شک نہ کریں اس علی و علی اللہ کے لیے جنگلوں میں گئیں ہیں علی کی بیٹی یہ علی و علی اللہ آسانی سے ہم تک نہیں پہنچا اس میں خرچ ہوا ہے آج بندوں کو دور آ گیا نا بے باقی کا دور آ گیا لوگوں میں جرت آ گئی ہے پہلے کہی ہوئی بات تسلیم کی جاتی تھی اب اگر تسلیم نہیں کی جاتی تو آپ لوگ کہتے ہیں ہمیں بتائیں کس کتاب میں علی و علی اللہ لکھا ہے چلو میں تمہیں حوالے لکھوا دیتا ہوں کس کتاب میں لکھا ہے حوالہ لکھو تو پھر لکھو رسول کے جنازے پہ لکھا ہے بطول کے پہلو پہ لکھا ہے حسن کے کفن پہ لکھا ہے حسین کے سجدے پہ لکھا ہے اکبر کے جگر پہ لکھا ہے عباس کے بازوں پہ لکھا ہے قاسم کے لاش کے ہر ٹکڑے پہ لکھا ہے آن و محمد کے بکھرے ہوئے جنازوں پہ لکھا ہے اگر کوئی سید بیٹھا مجھے معاف کرے آلیہ کے برگے پہ لکھا ہے مسہومہ کے رکساروں پہ لکھا ہے سجاد کی کلائیوں پہ لکھا ہے بغداد کے پول پہ پڑے ہوئے جناسے پہ لکھا ہے ان صداد کا جورم صرف اور صرف علی انوالی ہوئی تحفظ ولایت علی کے لیے شام کے نجس محول میں گئیں علی کی باپردہ بیٹیاں کم از کم جو سید بیٹھے ہو تم قدر کرو کہاں سے بچا کے لائی ہے علی انوالی اللہ بھائی کی لاش کے قریب سے گزر گئی کوفہ کے بزاروں سے گزری جب واپس مدینہ آئے تھے تو مولا سے ایک شخص نے پوچھا مولا سب سے زیادہ تکلیف کا ہوئی مولا ظلم سب سے زیادہ شام میں ہوا تکلیف سب سے زیادہ کوفہ میں ہوئی اسے کا مولا میں نے سنا ہے کہ شام میں بڑا ہی ظلم ہوا فرمایا وہ ظلم ظلم ہی نہیں جو شام میں نہیں ہوا اسے کا مولا تکلیف کوفہ میں کیوں ہوئی یہ مولا نے فرمایا شام والوں کو پتا نہیں تھا کہ ہم کون ہیں کوفے والوں نے میرے دادے کی شاہی دیکھی تھا جب کوفے سے گزری ہے نا امیر کی بیٹھی ہے دعا کیا کرو عباد وقت میں جس نے تمہارا بخت دیکھا ہو وہ تمہیں اجڑتا ہوا نہ دیکھے جب آئی ہے نا بزار میں کوفہ میں تو کتابیں کہتے ہیں کہ قورت اپنی چھت پہ بیٹھی تماشے کے لئے اسے اپنی کنیز سے کہا کہ کیا اعلان ہوا تھا اسے کہا اعلان ہوا تھا کہ کوئی باغی تھا اس نے حاکم کو تسلیم نہیں کیا انہوں نے قتل کر دیا اس نے کہا نہیں یہ اعلان غلط ہوا ہے یہ کوئی باغی نہیں ہے اسے کہا تجھے کیسے بتا جلا اسے کہا یہ پہلا سر والا نیزہ بزار میں آیا ہے نا اس کے سر پہ سجدے کا نشان بتا رہا ہے کہ اسے سجدے میں مانا گیا ہے وہ عورت ابھی سر حسین کو دیکھ رہی تھی یہ شور ہوا کہ اگلا سر آ رہا ہے یہ جلدی سے دیوار سے اٹھ کے کھڑی ہوئی اس نے اگلا سر دیکھا صاحبِ کتاب لکھتا ہے کہ اس نے دیوار پہ سر مارا روکا دی ایوہال بدرِ تمامِ ہی آو چودمی کا چاند تیرے مرنے سے پہلے تیری ماں مر گئی ہو آخری سر اس نے حسین کے بیٹی ازگر کا دیکھا یہ تڑپ گئی اس نے اپنی کنیز سے کہا نہیں اب یقین ہو گیا یہ کوئی حکومت کے باغی نہیں یہ کوئی خاندان شریف تھا انہوں نے ماں کی گوھ سے اٹھا کے بچوں کو مار دیا ہے اب میرا جگر کان پر آئے مجھے پوچھ کے بتا یہ کون ہے کنیز نے کہا کس سے پوچھوں سپاہیوں سے پوچھوں گی تو وہ یہی کہیں گے باغی ہے یہ کہتی ہے کہ میں اپنی چھت پر کھڑی منظر دیکھ رہی تھی کہ میں کس سے پوچھوں میں نے دیکھا کہ چند اونٹ بازار میں آگئے ہیں ہمیں ویسے ہی چملے پڑھوں گا جیسے کتاب میں ہے وہ کہتی ہے کہ جب میں نے ان اونٹوں کو دیکھا ان اونٹوں کے کچھ بی بیاں تھی جنہوں نے اپنے چہرے اپنے بالوں سے چھپائے ہوئے تھے ہاتھ ان کے گردنوں کے پیچھے پڑے ہوئے تھے اسے کہ ان اونٹوں کے آگے ایک چھکی ہوئی کمر والا مہاری تھی جس کی کمر کے ساتھ اونٹوں کی رسی تھی اس کی دائیں ہاتھ کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ تھا یہ جلدی سے دیکھے اپنی کنیز سے کہتی وہ جو کہتی ہے نا اس سے جا کے پوچھ کیا تو کون ہے کنیز جلدی سے نیچے بازار میں سیدھو سجاد کے قریب آکے کہتی ہے کہتی مصافر میری مالکن چھت پہ کھڑی اور وہ کہہ رہی ہے تو کون ہے اور یہ سر تیرے کیا لگتے ہیں سجاد کی آواز ہے اپنی مالکن سے کہہ میرا پوچھنا تو نیچے بازار میں آ اتنا کہنا تکنیز جاند کلا پیچھے ہٹ کے کہتی اسے بازار میں بلاؤں تجھے نہیں خبر وہ مدینے والے سیدوں کی قریز ہے مدینے والے سیدوں نے اسے منع کیا ہوا ہے وہ تو کبھی بھی بازار میں نہیں آئی سجاد رو کہتے جب تک آئے گی نہیں میں بتاؤں گا نہیں یہ جلدی سے اپنے سہن میں گئی دیکھے قدی مالکن نہ دیکھتا باشا وہ کہتی کہتا جب تک بازار میں آئے گی نہیں میں بتاؤں گا نہیں یہ رو کہتے جلدی کر میرا جگر پھٹ رہا ہے مجھے چاتر تھے اس نے سر پہ چاتر لی کام تھی ہوئی سجاد کے قریب گئی رو کہتے کہتی تو نے بلالیا میں آگئی یہ بازار کا محول میرے کھڑے ہونے کے لائق نہیں مجھے جلدی بتا تو کون ہے اور یہ سر تیرے کیا لگتے ہیں سجاد نے مدت کے بکھرے ہوئے بات چہرے سے ہٹائے میرے مولان رو کہتے گا میرا پتہ بات میں پوچھنا پہلے تو بتا تو چچا مال کی اشتر کی بیٹی ریانہ ہے اتنا کہنا چار کلا پیچھے ہلیں رو کہتے گی میرے باپ کو چچا کہنے والا تو کوئی حسین کا سجاد ہے اب آزائی مجھے پہچار میں حسین کا سجاد ہو سجاد کا نام آنا تھا سید کے قدموں میں گر گئی رو کہتے گی اگر تو سجاد ہے اب یہ نہ کہنا کہ یہ اونٹ میں زینب ہے اب آزائی پہچار جس سے قرآن پڑتی رہی ہے وہ عالمہ غیر معلمہ پوچھتے اونٹ میں آگئی ہے یہ روتی ہوئی آلیہ کے قریب آئی رو کر دی بی بی میں نہیں پوچھ دی حسین کیوں مارا گیا میں نہیں پوچھ دی اکبر کیوں مارا گیا مجھے صرف اتنا بتا جب تیری چاتر اتنی تیرا عباس کا ہاتھا بی بی مدینہ رہ گیا آلیہ کی آواز آئی وہ سامنے کھوڑے کی گردن پہ جو سر لٹک رہا ہے اور میرے برکے کے وارش موسیقی